جیسے اللہ کی تعریف لا محدود میرے نبی کی تعریف بھی لا محدود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی برکت رکھتے ہیں کتنی آپ کی دعا میں برکت ہے آئیے غزوِ تبوک کا موقع ہے مسلم شریف کی روایت رابی حدیث حضرت ابو سعید ہیں یا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فَاسَابُ النَّاسَ مَجَعَا لوگوں کو بوک نیان پکڑا سمانِ را ختم ہو گیا زادِ را ختم ہو گیا جو کچھ لے کے آئے تھے وہ پہلے ہی تھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا صحابہ اکرام حیاظر خدمت ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لَوَدِنتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَضِحَنَا فَأَقَلْنَا وَدَّهَنَّا اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنی سواریوں میں سے چند سواریوں کو زبا کر لیں اور ان کو کھا پی لیں اپنا گزارہ چلا لیں وَدَّهَنَّا اور اس میں سے کچھ تیل بھی نکالیں یعنی چرمی وغیرہ سے تیل بنا لیں روغن بنا لیں گھی نکال لیں حضور علیہ السلام نے فرمائے فعلو کر لو ایسا کر لو کوئی بات نہیں ہے حضرت عمر تشریف لائے فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اِن فَعَلْتَ قَلْنَ الزَّهَرْ اگر آپ نے ایسا کر دیا اگر آپ نے ایسا اجازت دے دی تو یہ سواریاں کم پڑ جائیں گی پہلے ہی سواریوں پر کئی کئی لوگ ایک ایک سواری پر باری باری سوار ہو کے آئے اگر آپ نے مزید اجازت زبا کرنے کی دے دی تو سواریاں مزید کم پڑ جائیں گی جنگ کے حالات ہیں پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے کس حال میں واپس جانا ہے اس لیے آپ ابھی اجازت یہ نہ دیجئے حضرت عمر سے حضور نے پوچھا پھر کیا کریں تو حضرت عمر نے رائے دی جو جو جس کے پاس کچھ بھی کھانے کا ذرہ سبی بچا پڑانا وہ سارا کا سارا لے آئیں پھر آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرمائیں انشاءاللہ اللہ اسی تھوڑے کھانے میں برکت عطا فرما دیں گے اس کا مطلب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ سمجھا دیا کہ حضرت عمر بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے نبی برکت والے ہیں تو عمت ہی کیسے عام عمت ہی کیسے نہ سمجھیں گے وہ صحابہ ہو کے گوائی دے رہے ہیں کہ میرے نبی کی دعا میں برکت ہے اور برکت کا اثر وہ دیکھ چکے تھے تو چنانچہ حضور نے ایسا ہی کیا صحابہ اکرام اب سارے کے سارے بیکفی ذررتین بیکفی تمرین اور بیکسرتین کے الفاظ روایت میں آئے ہیں فرمایا کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا لارہا تھا کوئی چنے کا ایک چھوٹا سہدانہ لارہا تھا کوئی کھجونوں کے ٹکڑے لارہا تھا کوئی ذرنے اٹھا کے جو جو جس کے پاس تھا وہ ایک ایک مٹھی لے کے آیا فرماتے ہیں تھوڑی سی چیز کوئی دسترخان پہ جمع ہو گئی اب تھوڑا سا کھانا جب جمع ہوا ثم دعا بالبرکہ دریاقاری سلام نے برکت کی دعا فرمائی ثم قال خضو فی اوعیتکم پھر حضور نے فرمایا اب اپنے سارے برتن بھر لو صحابی کے پاس جو برتن تھے ہر صحابی کے پاس جو جو وہاں پہ آ سکا اس نے اپنے اپنے سارے برتن بھر لیے فأخذو فی اوعیتہم انہوں نے اپنے برتن بھرے حتی کے الفاظ پہ غور کیے حتی ما ترکو فی العسکری وعاء ان اللہ منعو جس کے پاس چھوٹا سا یہ بڑا برتن تھا سارے برتن سبی نے بھر لی سارے برتنوں کو جب بھر لیا پھر کیا فرماتے ہیں فأکلو برتنوں کو بھر کے سائیڈ پہ رکھ دیا پھر کھانے بیٹھ گئے حتی شمعو پھر پیٹ بھر کے کھایا فرماتے ہیں وہ فضلت فضلت سب نے برتن بھی بھر لیے پیٹ بھی بھر لیے باری باری کھاتے رہے اور کھا کے جاتے گئے آخر میں کیا ہوا وہ فضلت فضلت کھانا ویسے کہ ویسے سبحان اللہ دستر خان پہ بچ گیا کھانا بر باقی تھا سبحان اللہ یہ میرے نبی کی دعا کی برکت ہے تو میرے نبی نے اور کئی سارے عمال پر ہمیں دعائیں دی ہیں کئی ساری باتوں پر دعائیں امت کو دی ہیں تو ہم ان دعاوں کو لینے کے حق دار بن جائیں میرے نبی نے بہت سارے عمال پر جو ہے وہ دعائیں فرمائی ہیں اس لیے ہر ہر میرے نبی کا عمل اپنائیں پتہ نہیں کس عمل کی برکت سے میرا آپ کا بیڑا پار ہو جائے ہم بھی برکت سے نوازے جائیں پھر روایت کے آخر میں ہے پھر حضور نے اس عمل کے بعد کیا ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ السلام بوقع مناسبت سے کوئی نہ کوئی عمل اضافی بتا دیا کرتے تھے فرمانے لگے اشہدو اللہ الہہ الا اللہ وانی رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہہ کوئی معبود کوئی بندگی کا لائق نہیں ہے وانی رسول اللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں جب یہ فرمایا آگے کیا فرمایا لا یلق اللہ بہم عبد غیر شاکن غیر شاکن فیحجب عن الجنہ فرمایا کوئی بندہ جو ان دو شہادتوں کے ساتھ غیر شاکن کوئی اس کے دل میں شبہ نہیں کوئی شک نہیں ان دو شہادتوں اور گواہیوں کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اس کو جنت سے روک دیا جائے ایسا نہیں ہوگا یعنی پتہ کیا چلا جو ان دو باتوں کی گواہی صدق دل سے دیتا ہو شرق نہ کرتا ہو کفر نہ کرتا ہو میرے آقا علیہ السلام پہ صحیح معنوں میں ایمان لاتا ہو آپ کو اللہ کا رسول مانے اور آخری رسول مانتا ہو جو ان دو شہادتوں کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا گو کبھی سزا کسی مومن کو ہو جائے لیکن بہرحال جنت میں داخلہ اس کا یقین ہی ہے